موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مبارک اللہ کی توفیق سے اللہ کی رحمت سے آج پہلے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا اللہ تعالی یہ رمضان ہم سب کے لئے مبارک کریں اور یہ قرآن پڑھنا اور سننا اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق اطاف فرمائے کہ یہ رمضان ہم سب کی مبثرت کا باعث بن جا ہے پہلا پارہ اس میں سورت الفاتحہ ہے اور سورت البقرہ کی پہلی ایک سو اکتالیس آیات سورت الفاتحہ کی ساتھ آیات سورت البقرہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے لمبے سورت اور اس کی صرف جو پہلی ایک سو اکتالیس آیات ہیں وہ آج کے پارے کے اندر شابر ہیں جہاں تک سورت فاتحہ کا تعلق ہے تو فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی تو یہ یہاں سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے گویا قرآن کو کھولتے ہی جو پہلی سورت آتی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے یہ اوپننگ چیکٹر لیکن یہ اس قدر عظمت والی سورت ہے کہ اس کے عظمتوں کے اعتبار سے کئی نام ہیں اور نازل بھی یہ دو دفع ہوئی ہے ویسے تو اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے لیکن یہ مدینہ منورہ کے اندر بھی نازل ہوئی ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے یہ ان سورتوں میں سے ہے جو دونوں جگہ پہ نازل ہوئی ہیں اور نام اس کے کتنے ہیں ظاہر ہے عرب جو ہے وہ فضائل کے اعتبار سے نام رکھ لیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی سورہ فاتحہ کی فضیلت کے اعتبار سے جتنا تذکرہ فرمایا اس کے نام بنتے گئے تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے اختلف بارہ نام ہیں اور امام سیوتی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ اس کے پچیس نام ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ اتنی اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں اس نے اس کے نام زیادہ ہیں اور باز روایات ہیں کہ اس کے تیس نام ہیں اللہ الفاتحہ بھی اس کا نام ہے فاتحہ القتاب بھی اس کا نام ہے ام القرآن بھی اس کا نام ہے الرقیہ اس کا نام ہے السبع المثانی اس کا نام ہے القرآن العظیم بھی اس کا نام ہے الصلاة اس کا نام ہے اس طرح کی مختلف نام اس کے الکرنز بھی اس کا نام اس صورت کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو بنیادی عقیدے ہیں وہ بھی بیان کر لیے گئے ہیں عقیدہ توحید عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت یہ بنیادی عقائد ہیں یہ بھی اس کے اندر بیان کر لیے گئے ہیں اور اس کے اندر یہ بنیادی طور پر دعا ہے اس میں دعا بھی سکھائی گئی ہے اور دعا کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے حقیقت بات یہ ہے کہ یہ جب الحمد سے شروع ہوتی ہے تو یعنی گویا پورا قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے اور حمد کا معنی ہوتا ہے شکر اور وہ تعریف جس کے پیچھے شکر کے جذبات ہوں وہ حمد ہوتی ہے لہذا جب انسان الحمدللہ رب العالمین کا مطلب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرار کرتا ہے کہ وہ تعریف جو شکر والی تعریف ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتا ہے اس لیے کہ نعمتیں دینے والا وہ ہے اور لگتا یوں ہے کہ ساری زندگی انسان کی وہ الحمد کے گرد گھومتی ہے کہ انسان اللہ کی تعریفیں بیان کرتا رہے کیا مطلب اللہ کا شکر کرتا ہے شکر والی تعریف حمد جو ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی مدہ کسی اور کی ہو سکتی ہے تعریف کسی اور کی ہو سکتی ہے کسی اور اعتبار سے لیکن حمد سوائے اللہ کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی اب لگتا یوں ہے کہ انسان پوری زندگی شکر کرتا رہے تو یعنی حمد کرتا رہے شکر کے جذبات کے ساتھ یہی پوری زندگی کا مقصد ہے تو سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوتی ہے اور آخری جو قرآن کی صورت ہے قُلْ عَعْدُ بِرَبِّ النَّاسِ تو وہ اللہ کی پناہ سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی اللہ کی حمد بیان کرے اور اس حمد کے بیان کرنے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں اس رکاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور یوں پوری زندگی بیودر جاتی ہے اور شیعاتین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا رہے پہلی پانچ آیات یا چار آیات کہلی جئے پہلی چار آیات جو ہے سات میں سے وہ آدابِ دعا ہے دعا کیسے مانگنی ہے اس کا عدب سکھایا ہے کہ دعا کیسے مانگنی ہے الحمدللہ بالعالمین بلکہ بسم اللہ کو بھی شابر کرنی جئے اس کی سات آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین مالک و مندی یہ سکھا دیا یہ ہے آدابِ دعا یعنی جب بھی آپ نے اللہ اسے دعا مانگنی ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر دیں وہ باتیں وہ آیات پڑھیں جس میں اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عطا کا ذکر ہے وہ مانگتے جائیں تو یوں گویا دعا کا عدب پورا ہوتا ہے اور پھر جو پانچمی آیت ہے یہ استحقا کے دعا کہ دعا جو ہے وہ مانگنے کا میرا استحقا کیوں ہے میں کیوں اللہ سے مانگ سکتا ہوں میں اس لیے مانگ سکتا ہوں کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو تجھے ہی مانگنا ہے اور کس سے مانگنا ہے تو مانگنے کا استحقاق یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں یہ دعا کا استحقاق ہے اللہ کے ساتھ اپنی انٹیمیسی بنانا کہ اللہ میں تیرہ ہی ہوں میں تو کسی اور کا ہی نہیں میں تیرے علاوہ کسی ہی ہوں اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث ہے جس کی وجہ سے اس کا نام الصلاة بھی ہے اس صورت کا نام الصلاة اس حدیث کی وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاة بینی و بین عبدیل سفیر میں نے نماز کو اپنے بندے اور اپنے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لیا یعنی آدھی نماز میں پڑتا ہوں آدھی نماز میرا بندہ پڑتا ہے تو وہ آدھی آدھی نماز تقسیم کی نام لیا الصلاة قسمت الصلاة یعنی نماز تقسیم کی ہے اور جب تفصیل بتائیں تو صرف سورہ فاتحہ کی بتائیں تو اس کا مطلب ہے صورہ فاتحہ ہی نماز ہے اسی لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة الا بفاتحہ تلکتاب جس نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑی جائے وہ نماز نہیں ہوتی لہذا ہر نماز کی ہر رکت کے اندر فاتحہ پڑھنا لازمی ہے کیونکہ فاتحہ ہی نماز ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوایا جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حامدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف بیان کی الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی میرے بندے نے میری سنا کی مالک یوم الدین مجدنی عبدی اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی بیان تو ظاہر ہے انسان کہہ رہا ہے نا تو سکھائی کیسے ہیں سکھائی اس نے خود ہے تو اس کا مطلب ہے جو اس نے سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے کہ تو میری مزرگی بیان کر تو میری سنا بیان کر تو میری حمد بیان کر جب تو حمد بیان کرے گا سنا بیان کرے گا میری مزرگی بیان کرے گا تو پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں لہٰذا پڑے پڑے جو ہم مستجاب الدعوات بزرگوں کو دعا مانگتے دیکھا ہے جب دعا مانگتے تھے تو وہ پہلے رہوبیت کی آیات پڑھتے تھے ایسی آیات پڑھتے تھے آیت القرصی پڑھ لی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لی سورہ فاتحہ پڑھ لی اس طرح کی جتنی آیات ہیں مختلف جگہ سے پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے پڑھتے گئے ایسی لگتا ہے کہ یہ آیات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم ہو جائے جب کنیکشن قائم ہو گیا دعا کا عدد بھی یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن قائم کرو تو پھر اگلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ انٹیمیسی قائم ہو جاتی تو پھر دعا کا استحقاق بنتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے سبحان اللہ اور جب آپس کا معاملہ ہو گیا تو پھر اس کا بدلہ ہے اللہ تعالیٰ اب عطا فرمانے والا ہے پھر آگے دعا سکھائی اہدن الصراط المستقیم یہ بھی دعا جو دعا ہے اصل دعا وہ اس میں یہی ہے پوری صورت کے اندر جو اصل دعا ہے وہ تو یہی ہے اہدن الصراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا تو یہ دعا مانگی اور آگے جو آخری آیت ہے یا آیات ہیں وہ وضاحت دعا ہے وہ دعا کی وضاحت ہے کہ کون سا رستہ ان لوگوں کا رستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے اور ان لوگوں رستہ نہ دکھانا جس کے اوپر تیرا گذب ہوا گصہ ہوا اور نہ ان لوگوں کا رستہ دکھانا جو گمرا ہوئے تو آگے وضاحت دعا ہے اللہ تو یہ اصل جو استحقاق بنتا ہے وہ ایہ کا نابدوہ ایہ کا نستہین سے بنتا ہے اللہ میں شیخ شرین جو امام کعبہ ہے ان کی تقریب میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا تقریبے تو وہ انہوں نے فرمایا کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں آسمانی کتابیں نازل ہونی ہیں ان کا خلاصہ قرآن ہے جتنے صحیحے جتنی کتابیں نازل ان کا خلاصہ قرآن ہے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایہ کا نابدوہ ایہ کا نستہین سبحان اللہ بس اللہ صرف تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں بس یہ ہے حادہ بینی وبین حبدی تو اسماع الحسنہ کے ذریعے اللہ تعالی سے مانگا کرو قرآن نے خود کہا ہے وَلِلَّهِ نَسْمَعُ الْحُسْنَةِ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو تو ظاہرہ جو مانگنا ہے اللہ سے وہی والا نام اللہ کا لینی ہے رحمت مانگنی ہے کہا یا رحمان یا رحیم مغفرت مانگنی ہے یا غفور تو اس طرح سے یہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی اللہ کریم نے سکھا دیا سبحان اللہ آگے سورہ بقرہ ہے اور سورہ بقرہ کے بارے میں نے بارے میں نے عرض کیا کہ اس کی پہلی ایک سو اکتالیس آیات پہلے پارے کے اندر شامل ہیں اس میں بھی تین حصوں میں اس کو تقسیم کر لی جئے پہلی بیس آیات جو ہیں اس میں اللہ کریم نے انسانوں کے تین گروہ بیان کی یہ تین گروہ وہ ہیں یوں کہلی جئے کہ قرآن کے نزول کے بارے میں یا توہین کے بارے میں یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں انسان وہ تین قسم کے ہیں کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے مان لیا اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے نہیں مانا جنہوں نے مان لیا وہ متقین ہیں اور فرمایا اولائکا علا عدد برربہم اولائکم المفرقون یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب ہوں گے یہ کامیاب لوگوں کا گروہ اور دوسرے نمبر پر جنہوں نے نہیں مانا وہ کافرین ہیں ولہ وہ عداب العادی ان کے لئے بڑا عذاب ہے اللہ تیسرے وہ ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ ہم نے مان لیا حقیقت میں نہیں مانا یہ منافقین ہیں اللہ تعالیٰ معافیم یہ تین ہی گروہ ہیں اور منافقین کے بارے میں سورہ النساء میں فرمایا ان المنافقین فی الدرق الاسفل من النار منافق جو ہے وہ آگ کے سب سے مچنے درجے میں ہو تو منافق بھی سب سے مچنے درجے میں گیا کافر کے لئے بھی دلتناک حضاب تو کامیاب کون ہے صرف متقین کامیاب ہیں اور ان کی پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان فرمادی اللہ دین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاة و امار رضا تناہ من شکور یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں نواز مائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بڑی بڑی خصوصیات میں سے یہ اس میں جو ایمان بالغیب ہے اس کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو مان لینا ایمان لانا ایمان لانے کا مطلب تھا کسی چیز کو مان لینا تو کسی چیز کو مان لینے کا جو حوالہ ہے وہ نہ حواس ہے نہ قل آپ کسی چیز کو دیکھ کے مانیں یا سمجھ کے مانیں تو وہ ایمان نہیں ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں حوالہ نہ حواس ہو نہ اقل ہو بلکہ اس میں حوالہ صرف اللہ کا حکم اللہ نے حکم دیا کہ یہ قرآن ستہ ذالک الكتاب اللہ وی نفیر حدل المتقیر اور اللہ دینا یعنیون بن رضائب بغیر دیکھے مان لینا یہ ہے ایمان اگر کوئی شخص دیکھ کے مانتا ہے تو وہ ایمان نہیں اللہ اکبر اور پھر وہ نماز قائل کرتے ہیں اور پھر اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں فرمایا کہ رزق کماتے ہیں فرمایا دیتے ہم ہے ممہ رزقناہ دیتے ہم ہے خرچ کو کرتے ہیں اور یہ صرف مال نہیں ہوتا رزق خرچ کرتے ہیں جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے تنجھ کرتے ہیں لہٰذا رزق سے مرال دولت بھی ہے مال بھی ہے وقت بھی ہے زندگی بھی ہے صلاحیتیں بھی ہیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے حتیٰ کہ اولاد بھی ہیں جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارا کچھ رزق ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ ہوتے ہیں لئے ایمان والذین یومنون بالغیب والذین یومنون بما انزلہ لیک وما انزلہ من قبلک و بالآخرت یوقنون اور ان کے ایک خاصلشیت یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو یہاں پہ نازل ہوئی یا اس سے پہلے نازل ہوئی تو اس کے بعد کوئی نبوت نہیں لہٰذا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا تعلق بے ایمانی کے ساتھ پھر یہ پہلی جو بیس آیات ہے اس میں اللہ کریم نے یہ تین گروہوں کا تذکرہ کر دیا پھر آگے اس کی تھوڑی سی مثال بیان کر کے تو بیس آیت میں پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے کہ متقی کافر اور منافق اس کی بدہ حد کرنا جہاں سے اکیسویں آیت شروع ہوتی ہے آیت نبر اکیس سے لے کر آیت نبر انتیس سکر تک سمجھ لی گئی ہے کہ ایمان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ لہٰذا وہ کام کرو کہ تم پہلے گروہ میں شامل ہو اب پہلے گروہ میں شامل کیسے ہوا جا سکتا ہے فرمایا کہ اے کائنات کے لوگوں تم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو کیوں عبادت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں ابھی خالق اور یہ جب تم کرو گے اللہ کی بندگی کرو گے اللہ کی غلامی کرو گے اللہ کی عبدیت کا حق ادا کرو گے تو تم پہلے گروہ میں شامل ہو جاؤ گے لعلکم تلتقو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات گیان کی گئی ہیں دیکھیں خالقہ کو جس نے تمہیں پیدا کیا اور عربدو ربا کو بندگی کرو اپنے رب کی رب ہوتا ہے پالنے والا رب ہوتا ہے مالک تو رب کہا اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ اس کو پہچانتا ہے جس کو وہ اپنا روزی رسان سمجھتا ہے تو رب روزی رسان ہے رب پالنے والا ہے وہ اس کو اس کی بندگی کرو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی اللہ تعالیٰ لکم مرضا فراشا و السماء بنا و انزل من السماء مال فاخر جبہی من افتمرات رزق لکم فلا تجعلو للہ اداد و انتم تعلمو وہ ذات اس کی بندگی کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو مچھونہ بنایا آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا فاخر جبہی من افتمرات رزق لکم جس کے ذریعے سے تمہیں پھلوں کا رزق لکھ بارش اللہ برساتا ہے آسمان کو چھت اس نے بنایا زمین کو بچھونا اس نے بنایا یہ خصوصیات اللہ نے بیانا اللہ کی صفات بیانا یہ وہ صفات ہے کہ دنیا میں پوری تاریخ پر کوئی ایسا باطل معبود نہیں گزرا کوئی ایسا مشرکوں نے کوئی شریک اللہ کا نہیں بنایا کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا کوئی ایسا کافر نہیں گزرا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو گئی یہ سارا کچھ میں نے کیا یعنی یہ صفات ہیں ہی ایسی جس پر کبھی کسی نے تاریخ میں دعویٰ ہی نہیں کیا دعویٰ کر سکتا ہی نہیں کہ آسمان میں نے بنایا ہے یہ زمین جو ہے بچھونا میں نے بنایا ہے بارش نہ برساتا ہوں بلکہ مشرقین مکہ سے پوچھو کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے آسمان سے بارش کون برساتا ہے سورج کس کے کنٹرول میں لَيَقُولُ النَّوَا ان کا جواب ہوگا اللہ ہی سب کچھ کرتا تو جب اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو تم شرق کرتے اللہ کی مردگی کیوں نہیں کرتے اس کا اللہ کو نے جواب دیا تو ہم تو ان کی مردگی اس لئے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریم کر دیتے تو یہ اللہ تعالی نے وہ صفات بیان کر پھر اللہ تعالی نے چیلنج کر دیا ہے کہ اگر تم شک میں ہو پہلی تو بات ہے کہ اللہ کا کوئی یہ قرآن مجزہ ہے آجز کر دینے والی چیز تو آج تک یہ مجزہ جو ہے اپنی جگہ پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کفر کی دلیل کیا ہے کفر کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے جو کفر کرتا ہے اس کے پاس وہ بے دلیل ہوتا اللہ حالانکہ جب زندگی موت اس نے عطا فرمائی تم مردے تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر وہ تمہیں ایک نفع مارے گا پھر تمہ اس کی طرف جاؤ گے تو یوں اللہ تعالیٰ نے تخہیم کے لیے پھر تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے منصو خلافت خلیفہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں فرشتوں نے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد کرے گا ان کو کیسے پتا چلا کہ فساد کرے گا ان کو ایسے پتا چلا کہ اس سے پہلے زمین میں جن رہتے تھے جن نے بہت فساد کیا اس پر قیاس کر کہ یہ جو آدم بنائے گا تو یہ بھی فساد کرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم بھی جانتے پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا ہوا تھا لہٰذا یہ مسجود ملائک جو ٹھہرا ہے جو اس کو فرشتوں حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی فضیرت عطا کی تو اس پوری جد جہد کا پھر خلاصہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب زمین پہ چلے جاؤ وہاں تو مسجود ملائک ہو گیا تھا جنت میں کہا جنت میں رہو تو جنت میں کچھ ارسہ رہا تو وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس خاص درخت کو نہیں چھیڑنا وہ درخت کیا تھا اللہ کو معلوم ہے کیا تھا اس کی تفصیلات کچھ لوگوں نے کچھ قیاس آرہیاں اور پھر شیطان نے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو شیطان نے بھی غلطی کی سجدہ نہیں کیا اور آدم علیہ السلام نے غلطی کی کہ وہ کھال کھا دیا شیطان نے غلطی کر کے مولت مانگی اللہ نے اس کو مولت دے دی اور آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو معافی دے پھر فرمایا کہ جاؤ زمین پہ اتر جاؤ قل نحویتو منہ جمیعہ جاؤ زمین پہ سارے اتر جاؤ اب یہ نظام بن گیا جب بھی میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے اور جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو وہ جہنم والے ہیں اور جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ ہے پوری جد و جہد کا خلاصہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی اس کے بعد آیت نمبر چالیس سے لے کر آیت نمبر ایک سوٹالیس جہاں پارہ مکمل ہوتا ہے یہ یہود کی تاریخ بیان کی گئی ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ یہود کی معذولی کی تاریخ ہے اور ان کی معذولی کیا سباب بتائیں گے اہل کتاب کو جس منصب سے معذول کیا گیا تو منصب کیا تھا کہ صدیوں سے جو انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل میں آ رہے تھے اور بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب میں سے سارے بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے وہ ایک لڑی چل رہی تھی اب جو ہے وہ نبوت بنی اسرائیل سے نکال کے بنی اسماعیل میں آ گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی یہود جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں برس پیش کر یہود نقل مکانی کر کے یسرب آ گئے تھے ان کو پتا تھا ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو یسرب ہے یہ آخری نبی کا دارالحجرہ ہوگا آخری نبی حجرت کرتے ہیں یہاں آئے گا انہوں نے آکے بستیاں وہاں بنالی تھی اس لئے بنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بنی اسرائیل کی وجہہ بنی اسماعیل میں سے آئے تو صرف اس وجہ سے انہوں نے باوجود اس بات کے کہ پہچان لیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحیح سچے ربی ہیں صرف انہوں نے اپنی ذاتی جو تھا حسد اس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا اور اس کے بعد انہوں نے پھر مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آیت نمبر چالیس سے لے کر چھالیس تک ان کو دعوت اسلام بھی دی گئی ہے اور پھر آیت نمبر سنتالیس سے لے کر آگے پھر آن ورڈز ایک سو اکتالیس تک کی کہہ لیجئے ان کی تاریخ بیان کی گئی ہے ان کے مختلف انعامات جو ان کے اوپر ہوئے وہ بھی بیان کیے گئے ہیں بنی اسرائیل کے اوپر اور ان کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں ان کی سزائیں جو ان کو ملی وہ بھی بیان کی گئی ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دس فضیلتیں بیان ہوئی ہیں بنی اسرائیل کے اوپر جو ہوئی دس نافرمانیاں ان کی کیونکہ ان کے فرد جرم آئد کی یہ یہ جرائم تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب امامت چھین لیا تو دس فضیلتیں دس نافرمانیاں دس سزائیں دس انعامات اور دس ہی احکام احکام اشرا بھی دس ہی ہیں تو یہ گویا دس دس کا سیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا بارہ ان کو قیامت سے رہا گیا ہے اور پھر فرمایا اس وقت کو یاد کہو جب ہم نے تمہیں فیرون سے نجات دی تھی اور ان کو مختلف یعنی فرد جرم آئد کرتے وقت ان کے انعامات بھی یاد کروائیں گے یہ انعامات تمہارے پور بادل کا سایہ کیا من و سلوہ تمہیں دیا اور تم نے جو ہے تمہیں پانی مانگا تو بارہ چشمیں جاری کر دیئے ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا گیا تو تم نے شہر بچایا کہ من و سلوہ ابنے نہیں کھانا لَنَّصْبِرْعَلَا تَعَمِنْ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب سے دعا کرو یخرج لنا کہ ہم نے یہ من سلوہ نہیں کھانا من سلوہ کہتے ہیں آسمان سے کھانا آتا تھا حد دو گئی آسمان سے پکا پکایا کھانا آئے بندہ بیٹھا بیٹھا کھا لے اور کے چاہیے لیکن ایسی حت درم قوم تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کھانا کوئی نہیں کھانا اچھا پھر تنگ کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کرنا کہتے تھے ہرگز نہیں کرنا ہم ہرگز نہیں کریں گے ہم ہرگز سبر نہیں کریں گے ہم ہرگز نہیں مانیں گے تمہاری بات حتی اللہ جہا رہا تھا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا لے تو یہ تن کرتے رہے ہم نے سبزیاں کھانی ہیں جی ہم نے سبزیاں اور ککڑیاں اور دالیں اور بسور اور پیاز اور لسن چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتاستبدلون اللہ دی ہوا ادنا باللہ دی ہوا خائے بہتر کھانا چھوڑ کر تم کمزور کھانے اور کم تر کھانے کی طرف جانا چاہتے تمہاری مرضی پھر ان کو کہا کہ فلا شہر چلے جاؤ 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 کہ ساری زندگی کماتے رو کھاتے رو اور سبزیاں گاتے رو اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اسی طرح حضرت یعنی وہ مقامات وہ وہ مقامات بیان کی ہیں جب ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور مختلف انعامات بھی ساتھ ساتھ بتائیں اور وہ مقامات بھی جو ان کے جرائم تھے زب بکر کا واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام بقرہ ہے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ قتل ہو گیا تھا اندھا قتل سمجھ نہیں آرہی تھی اس کا قاتل کون ہے جائداد کے لئے کسی بتیجے نے چچا کو قتل کر دیا اور پھر لاش کسی اور کے دروازے میں پھینک دی سمجھ نہیں آرہی تھی کون قاتل تو اب قتل کا معاملہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ان کو کوئی گائے زبا کرو آگے سے انہوں نے اتتخذو نا حضو کیا تو ہمیں مزاق اڑاتا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خیال تھا کہ معاملہ قتل کا ہے اس میں گائے زبا کرنے کا کیا مسئلہ ہے تو اللہ کا نبی جب بات کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو یہ کہنا کہ یہ تو مزاق اڑا رہا ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اس کا مطلب پتہ ہے کیا اس کا مطلب ہے کسی کا مزاق اڑانا جاہلوں کا تھا جو عالم ہوتا ہے اور رسوخ فی العلم رکھنے والا کسی کا مزاق نہیں اڑاتا بہرحال گائے زبا کرنے کا حکم تھا گائے پکڑتے زبا کر لیتے آگے سے سوال کرنے شروع گائے کیسی ہو رنگ کیسا ہو میں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کرتے 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 ایک سپیسیفک گائے جو ہے نا وہی بچی تو وہ اس گائے والے نے کہتے ہیں مفسر لکھا ہے اس نے پیسے بھی بڑھے لیے اور وہ بہت مشکل ہو گئے اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے ہیں تو ان کو کبھی پھر بھی وہ گائے نہ ملتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کوئی حکم اگر ملے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں لوگ تردد کرنا شروع کر دیں اور سوالات کرنا شروع کر دیں تو اس سے مشکلات کھڑی ہوتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کے بجائے اس کے کہ اس کو فوراں مان لیا جائے اس میں چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے اصل میں یہ ہے فلانے یہ ہے فلانے کیوں نہیں مانا جی مذہر کو بھی یہ حدیث پہنچی ہوگی اس نے کیوں نہیں مانا یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں یہ زندگی میں مشکلات کھڑی کرتی ہیں اور پھر وہ مشکلات سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہمیں ہدایت کی طرف آ جائیں بارلہ یہ ان کی نافرمانیاں چلتی رہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سخت کر دیئے نافرمانیوں کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور دل اصل میں عام نافرمانی سے بھی دل سخت ہوتا ہے لیکن اصل میں جس کا دل سخت ہو جاتا ہے یہ لانت کی کیفیت ہے جس کے اوپر لانت ہو جاتی ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت اور پتھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی گویا سینسٹیوٹی ہوتی ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے لیکن جو کافر کا دل ہے گوشت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ یہ حقائق کو پہچانتے تھے جب یہ اکیلے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کی پاس ایسی بات نہ کیا کرو کہ یہ قیامت والے دن میں پکڑ لیں کہ جناب یہ تو اچھے بلے پہچانتے تھے تو حق کو پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ مخالفت کرتے تھے آگے احکام اشراہ ہیں وہ دس احکام آیت نمبر ترہ سی اور ترہ سی کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا اللہ کی بندگی کرو والدین کے ساتھ احسان کرو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یتیموں کے ساتھ مسئلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مقولو لیناس حسنہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو نماز ادا کرو زکاة دیا کرو اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کے خون نہ بہایا کرو اور کسی کو اپنے آپ میں سے گھروں سے نکالا نہ کرو لیکن بنی اسرائیم بنی اسرائیل نے ان احکام کی بھی پیروی نہیں کی بلکہ جزوی پیروی کی کبھی کوئی بات مان لی اور کوئی بات نہ مان لی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری کیسی حرکت ہے کہ تم جزوی طور پر مانتے ہو پتنے چوز کرتے ہو کچھ مان لیا کچھ نہ مانا اندازہ کریں ہم جو مسلمان ہیں ہم بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی بنے پڑے ہیں کچھ مان لیا اور کچھ نہ مانا اور یہی طریقہ جو تھا وہ بنی اسرائیل کا تھا اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا کہ ایسی حرکت نہیں کرنی کہ بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا ہم بنی اسرائیل جیسے ہی بنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں کے طریقے اپناو گے جو تم سے پہلے لوگ تھے اور زیران بے زیرائن و شبرن بے شبرن قدم با قدم اور بالشت بابالشت ان کو وہی سارے کام کرو گے جو انہوں نے کیے اور اگر وہ کسی گو کے بل میں گھسے ہوں گے تم بھی وہی کام کرو جو عرکتیں وہ کرتے رہے تم بھی کرو گے تو صحابی پوستہ کون یہ یہ یہود و نصارہ کی بات ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فمن اس کے علاوہ اور کون ہے تم یہود و نصارہ کی طرح تم زندگی گزار ہوگی تو ان کے جرائن کے ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اس کے باوجود کفر کرتے ہیں نسلِ تعصب ہے کہ ان کو صرف اس لئے بے سمجھتا رو بھی ہیں انفسوں میں یا کفر بھی ماندل اللہ بقیانہ نیو رضی اللہ بن فضل اللہ ان کو غصہ یہ تھا کہ اللہ نے وہی بنی اسرائیل سے نکال کے بنی اسرائیل میں کیوں کی ہے تو پھر آگے آیت نمبر 92 سے دیکھر ایک سو پانچ تک ان کے اور دیگر جرائیل کا ذکر ہے کہ بچھڑا پوجھنا شروع کر دیا انہوں نے سمتت خستم العیجلا حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے انہوں نے بچھڑے کی پوجھا شروع کر دی پھر نافرمانی کی پھر ان کو کہا کہ پھر جادوگری بغیرہ کرتے رہے پھر اللہ کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے تھی سب کچھ ساری نافرمانیاں کرنے کے بعد کیوں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے وڑے مقرب ہیں اللہ اللہ تعالیٰ نے پول کھولا ان کا آیت میں 96 میں اور آیت میں 11 پول پتا کیسے کھولا کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں اور آخرت کا گھر ہمارے لئے ہے تو جس بندے کو یقین ہو میرے جنت میں جانا ہے تو وہ پھر بہت مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے بہت آجا میں جنت میں چلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بھی اگر تمہیں یقین ہے کہ تم نے جنت میں جانا ہے تو موت مانگو نا پھر اللہ فرماتا ہے وَلَنْ يَتَمَنَّهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَيْدِهِمْ ان کے کرتوک جیسے ہیں نا یہ ساری زندگی موت نہیں مانگو جتنا موت سے یہودی ڈرتا ہے نا اتنا مشرق بھی نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ فرمائے آپ ان کو یہودیوں کو زندگی کا حریص پائیں گے مشرقوں سے بھی زیادہ مشرق اتنا موت سے نہیں ڈرتا جتنا یہودی موت سے ڈرتا ہے اُن میں سے ہر بندہ چاہتا ہے میری ہزار سال عمر ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُوَا بِمُزَحْدِهِ مِنَ الْعَضَابِ يُعَمَّرِ ان کے عمریں ہزار ہزار سال بھی ہو جائے تو عذاب سے نہیں بچ سکتے اللہ پھر جبریل کی دشمنی کا بانہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کون سا فرشتہ آپ پر بھی لے کے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ان کے لاؤں جبریل سے تمہاری بیسی دشمنی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ کَانْ عَدُوَا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزْلَ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِحْدِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل کوئی اپنی مرضی سے وحی لے کے آئے جبریل اللہ کے حکم سے وحی لے کے آئے اور جو دشمن ہو جبریل کا وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے میکاہی کا بھی دشمن ہے سارے فرشتوں کا دشمن ہے لہٰذا یہ اپنی مرضی سے کسی نے وحی نازل نہیں کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے برہ راست خطاب فرمایا آیت نبی ایک سو چار سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو یہ وہ خطاب ہے سنیے ذرا بنی اسرائیل کو یا سابقہ انبیاء کو جتنی کتابیں ملتی تھیں اس میں خطاب کبھی امت کو نہیں ہوا خطاب ہمیچہ نبی کو ہوتا تھا اور نبی کے ذریعے امت کو احکام دی جاتے تھے یہ واحد اس امت کا امتیاز ہے دیگر امتیازات میں سے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے مومنوں کو تو جب یا ایوہ الذین آمنون کہتا ہے یہ اٹھاسی یا نوہسی دفعہ یعنی ایٹی نائن ٹائمز یہ قرآن میں آیا ہے یا ایوہ الذین آمنون سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سنا کرو نہیں یا ایوہ الذین آمنون تو فوراں اسی لے ہو کے الیٹ ہو کے بیٹھ جائے کہ کائنات کا شہنشاہ عرش سے ڈائریکٹ تمہیں خطاب کر رہا ہے اللہ کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں خطاب کر رہا ہے جب یہ سوچیں گے یہ کس کا کلام ہے کون ہم سے گفتم کر رہا ہے پھر دل کے اندر دل کے تار چھڑیں گے اور ہدایت کا سوئی چون ہوگا پھر ان کے مقرب ہونے کے دعوے کی دلیل جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے دلیل دعویٰ ہے شور بچاتے تھے اور ایسا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کسی نے جنت میں لے جا اللہ تعالیٰ فرماتا تلکا مانیہ خیشات این کی دلیل کوئی نہیں ہے اگر تم سچے ہو تو لاؤ تمہارے پاس اجر کوئی دلیل ہو تو سنو جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں نے نہیں جانا ہر اس شخص نے جانا ہے جس نے اپنا آپ اللہ کے سکر دردیا جس نے اسلام قبول کیا اصلا موجہو للہ وہو محسن ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے اپنے دور کے وہ مسلمان تھے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے اپنے دور کے وہ مسلمان تھے اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان ہیں پھر فرمایا کہ یہود کے کردار سے بچے بچتے رہے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تم سے راضی کبھی نہیں ہونا جب تک تم ان کے راستے پر پیچھے نہ چلو اور ان کے پیچھے چلنے سے بچتے رہو پھر ساتھ فرمایا کہ تمہاری صورتحال تو یہ ہے کہ تم ان کے قدم با قدم ان کے راستے پر چلو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو طریقے یہود و نصارہ کے رہے جو جو طریقے یہود و نصارہ کے ہیں ان سے بچنا چاہیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا پتا چل جاتا یہ طریقہ یہودیوں کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما تھی یہ نہ کیا اللہ کتنی چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہا کہ پھر ابراہیم علیہ وسلم اور امامت کا تذکرہ ہے سبحان اللہ آیت نبر 124 کے اندر یہود دعویٰ کرتے تھے بلت ابراہیمی کے پیروکار ہم نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے بڑے عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے بڑے اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ بلت ابراہیمی کے پیروکار ہم نے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی کلی کھولی ہے اور اس کا بتایا کچھا چھٹھا کھول آیا کہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانوں میں آزمایا امتحان کیے وہ سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سارے انسانیت کا امام بناتا ہوں اب یہ جو ساری انسانیت کا امام بنانا تھا اسی وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مانگ لیا اللہ میری اولاد میں امامت دینا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا تھا ظالموں کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے یعنی جو عبراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلے گا اس کے لیے یہ وعدہ ہے اور جو ملت پر نہیں چلے گا اس کے لیے یہ وعدہ نہیں لہٰذا ظالم ہوں چونکہ یہودی اور نصارہ ظالم تھے اس لیے ان سے منصب چھل گیا ظالم وہ ہوتا ہے جو حقدار کو حق نہیں دیتا اور جو حقدار کو حق نہیں دیتا ظلم سب سے بڑا اللہ کو حق نہ دینا یعنی شرک ہے تو ان شرک لذلم عادی یہ ظالموں کی بڑی نشانی یہودیوں نے بھی شرک کیا اور انہوں نے بھی شرک کیا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ چھین لیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ربنا وبعثیم رسولم من امیتو علیہم آیاتک ویولم ہم القتاب والحکمہ ویذکیم جب ابراہیم علیہ السلام اور اسمائیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت میں سے ایک نبی پیدا کرنا یہ کون انہوں نے دعا کی تھی ابراہیم اور اسمائیل نے اور اسمائیل علیہ السلام کی یعنی دونوں نے دعا کی ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے اور حضرت اسمائیل علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے یعقوب یعقوب کے بیٹے یوسف اور وہ لڑی آگے چلی اس میں سیکڑو اور میاں آئے یہ شاید ہزاروں میں آئے دوسری لڑی جو ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی کیونکہ دعا ان دونوں نے کی تھی اگر صرف عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہو کہ میری اولاد میں نبی بنانا تو ان کی اولاد میں تو کئی نبی آئے ہیں لیکن حضرت عبراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہیں تو ان کی اولاد میں سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی نہیں اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا خلیل ہیں آپ اللہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہے پھر ملت عبراہیمی کی وضاحت کی ہے کہ یہ بتاؤ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تو میں پتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا تم موجود تھے انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِی میرے بعد کس کی بندگی کروگے انہوں نے کہا تھا نَعْبُدُوا إِلَحَكَ وَإِلَحَ آبَائِكَ وَإِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِلَ وَإِسْحَاقَ انہوں نے ملت ابراہیمی کی وضاحت یہ ہے توحید ہے ملت ابراہیمی کی وضاحت اور فرمایا کہ یہ جو تلک امت قد خلط تاریخ میں جو گزر گئے ہیں ان کا بہانہ نہ بنایا کرو وہ اپنے امال اپنے ساتھ لے گئے تم اپنے امال جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی وضاحت کر دی پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُدَنَا وَنَصَارَ تَحْتَتُ کہتے ہیں یعودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ مِلَّتَ ابراہیم حَنِیفَا ہدایت وہ ہوتا ہے جو ابراہیمی ملت کے اوپر ہوتا ہے وہ ماں کانا منہ مشرقین ابراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کا میعار سمجھ رہے نا کیا ہے ہدایت کا میعار یہ ہے فَإِنْ آَبَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ اگر قیامت تک کسی نے ایمان لانا ہے تو وہ صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا تو ہدایت ملے گا تو صحابہ کرام میعار ایمان ہیں اور آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہی آیت دہرائی ہے تِلْقَ اُمَّتُمْ قَدْ خَلَطْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ وَلَا تُسَالُونَ مَا قَامِنْ يَعْمَلُونَ اس کا معنی یہ ہے کہ تاریخ پر ناز نہ کرو اپنے آمال کی فکر کرو اور اپنے آمال کی فکر کروگے تو اپنے آمال درست کروگے تو ہی کامیابی ملے گی اچھی تاریخ کی وجہ سے یہ شاندار تاریخ کی وجہ سے کامیابی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عبل کرنے کی توفیقات آفہ آئے وَآخْلُ دَوَانَا حَلُّ اللَّهَ